ریگستان میں ادھر دیکھ رہے تو ایک مٹی کا توفان سٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں تو یہ گاڑی کی طرف بھاگتے ہیں گاڑی کی طرف بھاگ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا بچہ گاڑی میں نہیں ہوتا اب یہ پریشان دھند اتنی یہ پھر گاڑی سے نکلتا ہے ماسک آسک پہنتا ہے وہ جس طرح رومال لپٹتے ہیں یہ چیختا ہے اپنے بچے وہ بلاتا ہے ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا بچہ کہاں گیا اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے کہ میں جن کے ساتھ آیا تھا وہ کہاں ہے کیونکہ بندہ ہڑ بڑا ہاتھ میں اپنے بچے کی چکروں میں جب ان کو دیکھتا ہے تو ان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوتا اب یہ رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اس کی بیگم وہاں پہ رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے سلام علیکم ویلکم تو یٹ این ایڈر دبھوچ شو دبھوچ شو کی ایک اور سٹوری کے ساتھ میں ہوں آشی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف سر اسلام علیکم کیسے ہیں سر ابھی تھوڑی در پہلے ہماری جس سٹوری پر باتچیت چل رہی تھی غالباً چاہت وہی سٹوری ہے بہت لا جواب سٹوری تھی میں خود مطلب انتظار کر رہا ہوں کہ اس کا آخر انڈ کیا ہوا تو چلی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سٹوری کو آشی ایک مسلم کپل ہوتا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ہر گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا کیونکہ اب جو ہم مسلمان وہ صرف نام کے رہے گئے ہیں ہم نماز سے دور ہو گئے ہم قرآن سے دور ہو گئے ہم اپنے فرائض سے دور ہو گئے اسی طرح سے ایک مسلم کپل تھا اس میں ایک بندہ تھا اس کی جو بیوی تھی وہ بڑی نمازی تھی نمازی پریزگار متقی اور جو میاں تھا وہ اتنا ہی عیاش تھا شراب پینا دوستوں میں بیٹنا گندی صحبت اور اس طرح کی چیز تو اس کی بیگم اسے وقتاً وقتاً سمجھاتی رہتی تھی کہ بھائی آپ یہ کام چھوڑ دو راہے راست پر آجو نماز پڑھو قرآن پڑھو کیونکہ یہ جو آپ چیزیں کر رہے ہو اس سے ہمیں نقصان ہوگا یہ آپ کے لئے فائدہ مند چیزیں نہیں ہیں ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوگا ہمارا ایک بچہ ہے اس کا براؤٹ اپ ہم جس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہو سکے تو وہ سنتا نہیں تھا خیر یہ نماز میں دعائیں کرتی تھی یا اللہ اس کو ہدایت دے دے اور اس طرح سے خیر بہت عرصہ گزر گیا یہ نہیں سدھرا تو اس نے پھر آخر میں تنگ آ کے اپنے میاں سے کہا کہ یار اگر آپ اب نہیں سدھرے تو پھر میں آپ سے الہت کی لے لوں گی اور مجھے اس چیز کا کوئی شرح محسوس نہیں ہوگی کہ میرے میاں سے میں نے خلا لے لی کیونکہ وہ جو اللہ کا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا کیا ہی بات تو اگر آپ ابھی بھی وقت ہے راستے پر آتے ہو تو ٹھیک ہے تو اس کا میاں کہتا ہے کہ یار میرا بچہ بھی ہے میں سب کچھ چھوڑ دوں گا میں نماز سٹارٹ کرتا ہوں اور تم اس طرح کی الہتگی والی باتیں نہیں کرو کیونکہ دونوں میں پیار بہت تھا تو خوش ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ اب نماز پر آ جائے گا فجر ہوتی ہے یہ اٹھتی ہے اپنے میاں کو اٹھاتی ہے کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو تو اٹھتا ہے جیسے تیسے بیزاری میں وضو کرتا ہے اب بیوی سے زبان کیوئی ہوتی ہے نماز پڑھ کے یہ لیٹ جاتا ہے یہ بھی سو جاتی ہے فجر کی نماز پڑھ کے ایک دو گھنٹے کے بعد یہ اٹھتے ہیں تو اس کے دماغ میں کچھ آتا ہے اس کے میاں کے کہتا ہے یار ویسے بھی اب آگے جو ہے وہ دو دن چھٹیاں آنے والی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم تھر پار کر گھوم کر آئے اچھا تو یہ کہتی ہے کہ چلو یہ تو اچھا ہے اس بہانے ہماری آوٹنگ بھی ہو جائے گی اور آپ کی اپنے یہ آوارہ دوستوں سے ان سب سے جان بھی چھوڑی آئے گی میں یہ سوچتی کہ میں راستے میں اس کو نماز پہ لگا دوں گی ان سارے چیزوں پہ لے آؤں گی تو تولے تبلیغ کر لے گی تو یہ اٹھتے ہیں ناشتہ واشتہ کرتے ہیں پیکنگ شیکنگ کرتے ہیں اور سفر کی تیاری کرتے ہیں اب یہ تھر جب پہنچتے ہیں تو ان کو ایک اور کپل ملتا ہے جو وہاں کا لوکل ہوتا ہے جیسے وہ ہوتے ہیں گاؤں گوٹ کے لوگ اور یہ ریگستان کے اور تو ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہرن اور اس طرح کی چیزیں دیکھ نہیں ہے تو وہ کون سا ایریا جہاں ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیکن ہم اتنے اتنے پیسے آپ سے لیں گے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ ان کو بٹا دیتی راستے میں بیگم اس کی تبلیغ بھی کرتی آتی ہے ساری چیزیں اور اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے یار ادھر بھی یہی شروع ہو گئی ہے بیزار کر رہی ہے ٹریویل خراب کر رہی ہے اب جو دو پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عورت اور مرد جو کپل ہوتا ہے وہ صرف اس بندے کو دیکھ رہے ہوتا ہے وہ اسی جگہ تھر پارکن میں جا کے گاڑی رکھتے ہیں جہاں پہ آس پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس بندے کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ راستہ کس طرف سے ہمیں لے کر آئے ہیں تو یہ جب وہاں رکھتا ہے تو کہا ہے کہ پوچھتا ہے کہ یہاں پہ حرن ہوں گے تو کہتا ہے ہاں ہاں یہیں پر ہوں گے جو ان کو لے کر آتے ہیں جو وہاں کی لوکل ہوتا ہے وہ گاڑی سے اترتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ آجو ہم آپ کو جگہیں دکھا دیتے ہیں آپ کو یہاں پہ حرن نظر آئے گی اور ہم یہیں سے چلے جائیں گے پھر آپ کو راستے کا ہم بتا دیں گے تو یہ اترتا ہے ان دونوں کے ساتھ جاتا ہے آگے اس کی بیوی بھی جاتی ہے ریگستان میں ادرتا دیکھ رہے تو ایک مٹی کا طوفان سٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ جب مٹی کا طوفان سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ گاڑی کی طرف بھاگتے ہیں گاڑی کی طرف بھاگ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا بچہ گاڑی میں نہیں ہوتا آو اب یہ پریشان دھند اتنی یہ پھر گاڑی سے نکلتا ہے ماسک آسک پہنتا ہے وہ کچھ سرہ رمال لپٹتے ہیں یہ چیختا ہے اپنے بچے وہ بلاتا ہے ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا بچہ کہاں گیا اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے کہ میں جن کے ساتھ آیا تھا وہ کہاں ہیں کیونکہ بندہ ہڑ بڑا آٹ میں اپنے بچے کی چکروں میں جب ان کو دیکھتا ہے تو ان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوتا اب یہ رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اس کی بیگم وہاں پیٹنا شروع کر دیتی ہے ڈھونتے ہیں گاڑی دوڑاتے ہیں ادھر ادھر یہ وہاں سہرہ میں بھٹک جاتے ہیں ان کو کہیں سے کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا اتنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہی میاں بیوی وہی کپل وہ سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے یہ اس کی طرف بھاگتا ہوا جاتا ہے ان کے جا کے ہاتھ جوڑتا ہے مجھے میرا بچہ بتاؤ کہاں گیا کیونکہ ہمیں اس جگہ کا پتہ نہیں ہے مجھے میرا بچہ چاہیے تو وہ دونوں بہت برے طریقے سے ہستے ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں تمہارا بچہ چاہیے تو تمہیں کام کرو اس علاقے سے نکل جاؤ تمہیں تمہارا بچہ مل جائے گا لیکن جانا تمہیں خود نہیں پڑے گا اوہ اوکے اب وہ مٹی کا طوفان اور اس کے بعد وہ جو گاڑی کا ٹریک ہوتا ہے وہ بھی مٹ جاتا ہے ٹائروں کا تو وہ ساری سارے نشانات مٹ جاتا ہے یہ بچارہ بڑا کوشش کرتا ہے اگر گاڑی گھوماتا ہے ادھر گھوماتا ہے نہیں پہنچ پاتا دیکھتے دیکھتے وہ دونوں وہیں پہ مر جاتے ہیں آہ اب یہ مر جاتے ہیں دونوں اس کا بچہ تو ویسے ہی وہ غیب ہو گیا بچہ کہاں گیا وہ کسی کو پتا نہیں چل رہا ہوتا آگے کا قصہ سننا تمہیں بڑا مزہ دے گا کہ اس کہانی کا ٹویسٹ کیا ہے اس سارے ٹائم میں ایک شخص جسے ڈاکٹر کاشف کہتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس جگہ پہ میں وہاں پہ تب وہاں کی ایک فیلڈ ایو آئلین گیس میں وہاں پہ ہوا کرتا تھا یہ تب کا قصہ بتا رہا ہوں یہ قصہ وہاں کا بڑا مشہور ہوا اب صرف گاڑی ملی جب جس طرح سے اور سیاہ جاتے ہیں یا لوگ جاتے ہیں یا وہاں سے کیکڑا کہلاتا ہے بسی کلی کیکڑے گزرتے ہیں تو ان کو ایک گاڑی کھڑی ملی اور دو لاشیں ملی اس کے علاوہ اور ان کو کچھ نہیں ملا کوئی بچہ کوئی کچھ نہیں ملا خیر وہاں کی کیونکہ وہ آئلین گیس اس پورے ایریا کو کور کرتا تھا اور وہاں جیسے ایک سوشل پروگرام چلاتی ہے ہر کمپنی تو وہاں سوشل پروگرام چلاتا تھا ان کی ایمبولنسز بھی جاتی تھی دوائیں بھی دیتے تھے کھانے بھی دیتے تھے راشن بھی دیتے تھے تو وہ ایمبولنس میں ان کی لاشیں لائی گئیں کیونکہ ہمارا وہاں پہ ایک میڈیکل سینٹر ہوا کرتا تھا تو ان دونوں میاں بیوی مسلم کپل کی لاشیں ادھر رکھیں گئیں کہ ہم یہاں سے اب ان کو آگے بھیج دیں گے تو ہم نے ان کو باندھا باندھا کفن وفن کیا اب ہمیں نہیں پتا تھا وہاں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ دو ہی تھے یا ان کے ساتھ کوئی تیشرا بھی تھا یا بچہ تھا کیونکہ کوئی ایسا کسی کے پاس کوئی ایسا ہوتی تھا اور پلس میں وہ جو دو دو اور کپل وہاں کے جو لوکل تھے جو وہاں پہ گھن رہے تھے وہ تو انسان تھے ہی نہیں وہ تو کوئی اور مخلوق تھے جو ان کو وہاں پہ بھٹکانے کیلئے لے کے گئے اب ہوا کیا جب ان کی لاشوں کو روانہ کر دیا گیا تو ایک عجیب سیگھو ہوتی ہے نا تجسس ہوتا ہے وہ ہر انسان کے اندر نہیں ہوتا وہ شاید تمہارے اندر نہ ہوتا میرے اندر ہوتا تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم نکلتے تھے فیلز میں باہر اور وہاں پر جا کے ہم چھوٹے چھوٹے اب وہاں پہ گھر کے ہٹ بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے جھوپڑیاں ہیں جیسے ایک جھوپڑی ادھر بنی ہوئی ہے تو دو جھوپڑی بنی ہوئی ہے یا پھر تین جھوپڑیاں جا کے آپ کے تین کلومیٹر چار کلومیٹر کے فاس لیور بنی ہوئی ہے مدب اس طرح سے وہ کوئی اکھٹے کوئی ایک مولا ٹائپ نہیں ہے وہاں پہ کوئی چیز تو ہم ایسے ایراشن دینے ہوئی چاہتے تھے تو میں پھر اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے پاس نیویگیٹرز ہوتے تھے تو ہم نکل جاتے تھے راستہ ہمارے پاس ڈرائیور پکے ہوتے تھے جو ان کو راستہ پتا ہوتا تھا تو ہم نکل گئے وہاں پہ اچھا میں نے ایک بچے کو دیکھا وہاں پر دوریگستان جب ہم اس جگہ پر پہنچے وہ ایک ٹیلے نمہ کا یوں بناوا ہوتا تھا اور اس کے اس طرف اس ٹیلے کے اس طرف کیونکہ وہ مٹی کے اتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں کہ اس کے اس طرف کیا ہے آپ کو پتا نہیں چل رہا ہوتا تو جب میں اس جگہ پر پہنچا تو اس وہ بچہ جو تھا چھوٹا وہ ٹیلے پہ کھڑا تھا تو میں مجھے لگا کہ یہ وہیں کا لوکل اس کا کوئی بچہ ہے کیونکہ اس کے کپڑے وپڑے جو تھے وہ کافی ملے اور اس طرح سے سمجھ میں نہیں آرہا تھا لیکن جب میں نے اس کو گھوڑ سے ریکھا تو اس کو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ تو شہری بچے جس طرح سے پہنے تھے پینڈ شرٹ پہنے تھے وہ اس کو ٹی شرٹ اور پینڈ پہنے ہوئی تھی تو میں نے اس کو ڈرائیور کو کہا میں نے کہا سامنے بچہ کھڑا ہوئے ٹیلے پہ تو اس نے بولا دوپٹرزا کونسا بچہ یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے میں نے کہا نہیں تو گاڑی ٹیلے پہ لے کے چل گاڑی وہ ٹیلے کی طرف لے کے گیا تو ٹیلے کی اس طرف ایک گاؤں تھا گاؤں سے مراجی کہ تین چار گھر تھے تو جب ہم ٹیلے کے پاس پہنچے تو وہ بچہ مجھے وہاں سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو کہے لگا دوپٹرزا اب کہاں ہے بچہ میں نے کہا یاد یہاں پہ میں نے دیکھا تھا بچہ اور اس طریقے سے کھڑا ہوا تھا کہ لگا نہیں نہیں یہ آپ کو شاید زیادہ مٹی اور دھول کی ہو جا سے یہ آپ کی فیلنگز آ رہی ہو لیکن اس سے کوئی بچہ اوچھا نہیں ہے میں نے کہا اچھا چلو جس کام سے آئے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں گاڑی اتاری اس طرف اور جا کے ان کو راشن واشن ہم نے دینا شروع کر دیا اب وہی بچہ مجھے جب میں راشن دے رہا تھا ادھر تو وہاں کھڑا ہوا نظر آیا اب میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اس ڈرائیور کو کچھ نہیں بتایا میں سیدھا گیا اس بچے کے پاس میں نے اس کا ہولیہ دیکھا بلکل شہری بچہ میں نے اس کو کہا بیٹا یہاں پر کیسے کیسے آئے ہو یہاں کیوں تو کہلے گا نہیں میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا ہوں میں نے کہا اچھا میں نے کہا کہاں ہیں تمہارے ماں باپ تو اس نے بتایا کہ ہم اس اس طریقے سے آئے تھے اور یہاں پر ہمیں جو ہے نا ہے وہ گائیڈ لوکل گائیڈ اس طرح سے میاں بھی وہ ملے تھے اور انہوں نے پھر اس جگہ پہ آکے رکھا تھا اور پھر مٹی کا طوفان آیا اور اس طوفان کے اندر دو چیزیں ہیں جو مجھے اٹھا کے لے گئیں اور اس کے بعد میرے ماں باپ چلے گئے اب میرے ماں باپ کہاں ہیں مجھے نہیں پتا میں نے کہا یار یہ تو بڑی حیرت والی بات ہے اچھا میرے دماغ میں اس کے وہ ماں باپ نہیں آ رہے ابھی تا کیونکہ ایک چیز ہو کے گزر چکی تھی اب وہ ریکال نہیں کر رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ کہاں سے ہو تو اس نے بتایا کہ میں ہم یہاں یہاں سے تو میرے دماغ میں یہ بات آئی میں نے کہا یہ کہیں ان کا بچہ تو نہیں ہے جو کہ جن کی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا تمہارا باپ اس اس طریقے سے تھا تمہاری ماں بلے ہاں 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 وہ اس طرح سے تھے اب مجھے دکھ ہوا اب مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ چل کیا رہا ہے یہ سین کیا ہے اچھا ڈرائیور مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ کسی سے بات کر رہا ہے تو اتنی دیر میں ڈرائیور آتا ہے کہ آپ کسی سے باتیں کر رہے ہو جب وہ یہ بولتا ہے نا تو مجھے پھر پکا ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ اور معاملات ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں پھر کہ بیٹا دیکھو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو وہ کہتا ہے اچھا چلو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ چلو اب وہ میرے ساتھ چلو سے کیا اس کی مراد تھی کیا اس کا وہ تھا مجھے نہیں پتا لیکن میں نے ڈرائیور سے کہا میں نے کہا گاڑی گھماو ہم واپس چل رہے ہیں اس نے گاڑی گھمای یہ بچہ بھی آکے پیچھے گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم وہاں سے نکل آئے اب جب میں اپنی واپس اس سپورٹ پر پہنچا جہاں پہ ہمارا میڈیکل سینٹر اور یہ ساری چیزوں واقع تھی تھی تو یہ بچہ گاڑی میں موجود اس وقت نہیں تھا میں اتر کے گیا دیکھا وہ اس جگہ پر کھڑا تھا جس جگہ پر اس کے ماں باپ کی ڈیڈ باڈیز رکھی تھیں ہم نے تو اس کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اس کے ماں باپ گزر چکے خیر پھر وہ بچایا میں نے اس کو بتایا میں نے کہا دیکھو یہاں پر یہ ایسے ہوا تھا مجھے بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں تو کہنے لگا کہ میری ماں جو تھی وہ میرے باپ سے بہت لڑتی تھی اور وہ اسے کہتی تھی کہ نماز پڑھو قرآن پڑھو اللہ کی طرف جاؤ گار بندہ تھا وہ کوئی اچھا اس طرح سے کام نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ میں جب اپنی ماں کی باتیں اور اس کا رونا سنتا تھا تو میں بھی ڈسٹرب ہو جاتا تھا یہ اس کی سزا ملی ہے کہ وہ جو چیزیں آئیں وہ میرے باپ کی جو جو گناہ تھے یہ ان کے بدلے میں یہ ان کی سزا اس فیملی کو ہمارے خاندان کو اس طرح سے ملی اب یہ بات ہوئی اور اس کے بعد یہ بچہ غیب ہو گیا اب میرے دماغ میں یہ باتیں چلتی رہیں چلتی رہیں چلتی رہیں جب میں رات کو سویا تو وہ عورت جو اس کی بیوی تھی وہ میرے خواب میں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں ہمارا بچہ مل گیا ہے اس جگہ پر آ گیا تھا اور اس کو ڈھونڈنے میں تم نے ہماری مدد کی ہے تو اب آج کے بعد جب کبھی بھی جب کبھی بھی تمہیں اس جگہ پہ کوئی مشکل پیش آئی تو میں تمہارے ساتھ اس جگہ پر موجود ہوں گی کھڑی رہوں گی خیر یہ ایک خواب تھا اب اس خواب کی کیا حقیقت تھی کیونکہ یہ ریال میں میرے سامنے چیز نہیں آئی لیکن ایک خواب تھا قصہ سارا ختم ہو گیا یہ مسلم کپل والی کہانی ختم ہو گئی دن گزر گئے ہفتے گزر گئے میرے دماغ بھی باتیں چلتی رہتی تھی اور میں وہاں پر بسیکل ہی ہوتا یہ تھا کہ ہمارا اکیس دن کا روٹا ہوتا تھا اکیس دن کے بعد پھر ہم ایک ہفتے کے لیے لیف پر آتے تھے یہ اس طرح سے ہو گیا اکیس دن وغیرہ ہفتے گزار کے اور میں واپس آ گیا کراچی کراچی آیا اور میں آکے اپنے اپارٹمنٹ میں آرام سے نہا وہاں کے فریش ہو کے لیٹا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا تو یہی بچہ جو میں نے وہاں دیکھا وہ میرے پاس دوبارہ آیا کہنے لگا میں تمہارے ساتھ آیا ہوں تو میں نے کہا بھائی میرے ساتھ کیوں آیا ہوں تو کہنے لگا کیونکہ تم نے مجھے میری ماں سے میرے باپ سے ملوایا ہے اب میں چاہتا ہوں میں تمہارے لیے کچھ کروں کیونکہ میں بہت رویا تھا اور جن چیزوں نے مجھے اٹھایا تھا میں ان چیزوں کی شکایت کرنے آیا ہوں اچھا اب مزے کی بات دیکھو کہ ایک سزا مل رہی ہے سزا بھی کون دے رہا ہے اوپر والا لیکن کس ذریعے سے دے رہا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے دے رہا ہے جو چیزیں اچھی نہیں ہیں نیک چیزیں کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی کہنا انہوں نے جب مٹی کا طوفان چلا تو یہ طوفان کے اندر ہی دو یہ چیزیں آئیں جو مجھے جسم سے اکھاڑ کے لے گئیں اور جب مجھے لے گئیں تو میں میرے ماں باپ کو انہوں نے اس وقت اندھا کر دیا کہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ جو دو چیزیں میری ماں باپ کو لے کر رہی تھی میں ابھی تک ان کی قید میں ہوں اچھا اب قید میں سے مراد کیا ہے کہ وہ مر گیا تھا اور انہوں نے اس کو اسی جگہ کوئی چھوٹا سا وہ مٹی کا وہ کھود کے اور اس میں دفنا دیا ڈال دیا مجھے وہاں سے نکالو مجھے سات دن کے بعد وہاں جب واپس جانا تھا مجھے وہاں سے نکالو مجھے یہاں آنا ہے مجھے وہاں سے نکالو اب یہ میرے سات ساتوں دن میرے سات یہ کام چلتا رہا مجھے وہاں سے نکالو مجھے وہاں سے اب رات کو سوتا تھا تو مجھے بچے کی آواز آتی تھی کہ مجھے وہاں سے نکالو جوٹی پر گیا میں یہاں سے چھٹی ختم ہوئی میری میڈیوٹی پر گیا تو وہاں پر جا کے جناب میں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں کی ٹیم کو بتایا کہ یہ یہ جگہ ہے اور جہاں سے ہم نے یہ یہ کیا تھا وہاں پر ایک قبر ہے اس میں ایک لاش ہے وہ نکال لی ہے تو انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر پانگل ہو گیا ہے بلک یہ کراچی کا اور تھرپارگر میں اس سائیڈ بھی آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک جگہ ہے اور یہاں سے بچہ نکال رہے کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا ہے چلو میرے ساتھ خیر ہم وہاں سے ایک ایمبلنس اور اسکوارڈ اور اس طرح کی گاڑیاں تاکہ وہاں کے جو لوکل ہیں نو وہ لڑتے ہوئے بھی آپ سے دیر نہیں کرتے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ اس طرح سے گاؤں والے اس طرح سے ہی ہوتا ہے وہاں پہنچے تو میں نے اس کی جگہ کی اس بچے نے خود نے نشان دے کہ یہاں ہے تو وہاں پہ اس کو مٹی کو کھدوایا اچھی اچھا خاصا کوئی میرے خیال سے چار پانچ فیٹ تک نیچے کھدوایا تو وہ بچے کی لاش وہاں پر موجود تھی میں نے کہا دیکھو میں تم نے اسے کہہ رہا تھا اس کو نکالا پھر اس لاش کو واپس ہم نے کراچی بھیجا یہ کہہ کے کہ یہ دو کپل جو مرے تھے یہ انہی کا بچہ ہے اور یہ اسی جگہ پر ملائے تو اس کے اوپر مٹی جنگ گی تیہ آگئی تھی توفان میں مٹی ہوگی تو یہ اس میں لاش اس کی چھپ گئی تھی تو پھر ہم نے اس کو پھر واپس کراچی ایدی صدقانے میں بھیجا اس کے بعد وہ بچہ میرے پاس نہیں آیا لیکن اس کی ماں آئی کہنے لگی کہ تمہارا اتنا بڑا احسان ہے کہ تم نے ہمیں ہمارے بچے سے ملوا دیا آج کے سٹوری میں کافی کنفیجنز تھی لیکن تھی بڑی مزیدار سٹوری بطلب اللہ معاف کرے کسی کی تکلیف سے کیا مزا لیکن بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی اور جیسے کہ یہ کپل جاتے ہیں مسلم فیملی وہ دوسرے کپلز کب ملنا اور اس کے بعد آخر تک میں یہی تجسس میں تھا کہ اس کی لاش کب ملے گی کب ملے گی کب ملے گی تو انڈ میں یہ پتا چلا کہ اس کی لاش اس طریقے سے دفنا دی گئی دیکھو ہم اور دوسرا دوسرا ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ دیکھو آپ اس طرح کی تیر مار دیتے ہو کیا آپ نے بولا بھئی کبر خدباؤ یہ وہ اس سے تو کبھی یہ بھی مسئلہ آ سکتا ہے کہ بھئی جو ہے کہیں ڈاکٹر خود تو مرڈر میں انوالو نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھو میرے ساتھ جو لوگ موجود ہوتے اب جیسے میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں میرا پتا ہے تو میں ادھر بھی جن کے ساتھ تھا ان کو بھی پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں ان کو لٹرلی بتاتا تھا کہ بھائی دیکھ آج خیال کرنا یہ میرا کہنا ہی ان کے لئے کافی ہوتا تھا اور صبح آکے بولتے تھے یار سائی بابا کیا کر دیا تھا تو اس طرح کی چیزیں ان کو پتاتی کہ اس کو چیزیں نظر آتی ہیں کافی ایسے معاملات تھے وہاں پر بھی ایک بندہ ایسا تھا کہ جس کو وہ کہتے تھے یار اس کی آنکھوں میں ہمیں حیبت نظر آتی ایک بندہ تھا وہاں پر اچھا خاصا ہائیٹڈ بندہ تھا وہ تھا اپر سندھ کا گھین کا خود آبکش نام تھا اس کا اور اس کا اس کی باڈی تھی اس کی پرسنلٹی ایک روپ تھا اس کی آنکھیں لال رہتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یار اس کے آنکھوں میں ہم نہیں دیکھ سکتے اس کی آنکھوں میں یہ یہ ہے تو میں نے کافی اس کے بارے میں سنا تھا تو اتفاق سے ایک دن میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا قد ہوگا کہ کوئی سکس پائے ٹو اور اس طرح گرہے ہیں اچھا خاصا لمبا چھوڑا تو میں اس کو دیکھتے رہا تو اس نے مجھے مجھے ڈاکٹرزاہب خیر تو اچھا اچھی خاصی بہاری آواز تو اس نے مجھے کہا ڈاکٹرزاہب خیر تو اس طرح سے دیکھ رہے ہو مجھے کوئی نہیں دیکھتا اس طرح سے تو جب اس نے یہ بات کی تو اس کی آنکھوں میں لٹرلی میں نے آگ کی طرح کوئی چیز دیکھی تو میں نے اسے کہا کہ خدا وکش تمہارے ساتھ مسئلہ ہے تو کہنے لگا نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں اب وہ جھجک رہا تھا میں نے کہا نہیں تمہارے ساتھ مسئلہ ہے تم مانو نہ مانو تمہارے ساتھ مسئلہ ہے اچھا اس وقت اس نے بولا نہیں ڈاکٹرزاہب کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو لوگ ایسے ہی مجھے کوئی کہتا ہے ڈاکو ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ دھرتے ہیں مجھ سے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا رات میں بات کریں گے میں نے صرف اسے کہا رات میں بات کریں گے اور یہ کہہ کے میں چلا گیا مجھے پتا تھا یہ میرے پاس آئے گا یہ اشیاء کی نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد میرے پاس مجھے گیا کوئی ساڑھے ساڑھے نو پونے دس ہو رہے تھے تو میرا وہ کنٹینر تھے ہمارے پاس کنٹینر کا دروازہ بجا اور میں نے کھولا یہ کھڑا تھا خدا بچ اب میری اس کو دیکھ کے میں نے کہا ہاں خدا بچ خیر ہے آگے تو کیا نے کہا تم نے کیا کیا دکٹر میں نے کہا کچھ نہیں کیا میں نے کہا رات میں بات کریں گے چلو آجاو اندر بیٹھا بیٹھا اندر تو میں نے کہا بتاؤ مجھے شروع سے کہ میں نے کہا خدا کے باستہ آپ کسی کو بتائیے کہ نہیں میں نے کہا نہیں بتاؤں گا کہ میں چلے کاٹتا تھا اور چلے کاٹتے کاٹتے میرے اندر اتنی نیگٹیو انرجیز آگی دیں وہ کالا جادو بھی کرتا تھا اتنی نیگٹیو انرجیز آگی کہ وہ لوگ مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے وہ میرے کلوز ہوتا تھا پھر میں نے اللہ اللہ کیا اور سب چاہے ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی میں نے ختم کر دیا مجھے پتہ نہ وہ جھوڑ بول رہے ہیں میں نے کہا دیکھو یار خدا وقت تم جھوڑ بول رہے ہو تم ابھی بھی یہ کام کرتے ہو اگر تم نے ہفتے میں یہ کام چھوڑ دیا تو مجھے پتہ چل جائے گا اگر تم نے ہفتے میں یہ کام نہیں چھوڑا تو پھر تمہارے ساتھ بڑا مسئلہ ہو جائے گا میں تمہیں پہلے وطا رہا ہوں تو اس نے بات کو لائٹ لیا اور یہ چلا گیا ہفتے کے بعد سائن اس کو وہ برین ہیمرج ہوا اور وہ اس کو فالج ہوا سٹروک ہو گیا اور گھر گیا اتر تو جاتے جاتے جب اس کو بھیج آمی رہے تھے تو میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے اس وقت میں ملک پورا شیور کر رہا تھا اور یہ اس طرح سے میرا ہاتھ پکڑ گئے پھر ایسے ایسے ہاتھ چیزیں معافی مانتے ہیں معافی مانکے اور پھر اس کو ہم نے وہ روانہ کر دیا پھر پتا چلا کہ اس کی دو تی نفت کے بعد ڈیتھ ہو گئی تو اللہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں لوگ بلیف کرتے ہیں لوگوں کو اس طرح سے اب دیکھو نا میں ایک جگہ پر پڑھڑا تھا کہ سات آسمان ہے ٹھیک ہے ان ساتوں آسمانوں میں شیطان نہیں شیطان اس کے الگ الگ نام تھے ساتوں آسمان میں پتا ہے یہ بات الگ الگ نام تھے پہلے آسمان پہ اس کا نام عابد تھا اب ہم عابد عموماً مسلمانوں میں لڑکوں کے آدمیوں کے نام ہوتا ہے عابد ہوتا ہے پھر عورتوں میں عابدہ ہوتا ہے مطلب اس طرح سے دوسرے پہ اس کا نام تھا زاہد تیسرے پہ عارف آسمانوں کی بات کر رہا ہوں چوتھے پہ ولی پانچوے پہ تکی چھٹے پہ خندان کچھ اس طرح کا نام تھا ساتوے پہ عزازیل اور یہ ساتوں نام ساتوں آسمانوں پہ شیطان کے تھے اس چیز سے تم دیکھو کہ بیسیکلی جو مسلمانوں کے اوپر ہم جو نام رکھتے ہیں ان میں یہ سارے نام سارے نام شیطان پر بھی تھے ٹیک پھر ایک نام قیامت تک چلے گا ابلیس ابلیس کے نام سے قیامت تک اس کو ابلیس کے نام سے پکاریں گے شیطان کا ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے ایک بہت بڑا اثر ہے آپ نا چاہتے ہوئے بھی میں نا چاہتے ہوئے بھی کوئی نا چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور کرتے ہیں جس میں شیطانیت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے تمہاری مثال دو تمہیں ایکسٹریم پر غصہ آ جاتا ہے ایکسٹریم پر غصہ آنا کیا ہے کون دلاتا ہے ایکسٹریم پر جا کے کوئی غلط کام کر دینا ہم اس چیز سے بلکل بھی بلکل بھی ڈینائے نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک ایسا سنگل بندہ کوئی بھی ہو وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوا وہ جو ساتوں نام ہیں عابد سے لے کے ازازیل تک جو ساتوں نام ہیں ان ساتوں ناموں کا امپیکٹ ہم انسانوں کی زندگیوں پر ہے سمجھیں میری بات تو یہ جنات ہیں یہ بیسیکلی ہیں تو اس کے چلے اس کے شاگرد اس کے غلام اس کے انڈر آتے ہیں اس کی بات جو شیعتین جن ہیں جو برے کام کرتے ہیں جو برے فعل کرتے ہیں جو برے اعمالوں کی طرف لے کے جاتے ہیں شیطان کرتا کیا ہے ہمارا کرین ہے ہمزاد ہے میرا ہمزاد ہے تمہارا ہمزاد ہے یہ بیسیکلی شیطانی جن ہے تم نے کبھی ایسا نوٹ کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے تمہارے دماغ میں کوئی الٹے سلٹے خیالات کوئی وسوسے آ رہے ہوں کسی کو بھی لے کے تو وسوسے کیا ہوتے ہیں وہ تمہارے اندر کون ڈال رہا ہوتا ہے تو شیطان خود سے نہیں آ جاتا ہے ابلیس تمہارے اوپر یہ شیطانی جن ہوتے ہیں جو اس کے چلے ہیں جو اس شیطان کی عبادت کرتے ہیں جیسے کرین ہے کیونکہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حمزاد تھا جو کرین تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ کرین حمزاد مسلم ہوتا ہی نہیں ہے وہ بعد میں مسلم ہوتا ہے تو وہ ایک شیطان کا چیلا شیطان ہم اپنے ساتھ باندھ کے ہر وقت گھوم رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہماری زندیوں میں کتنے ہی قصے جو جنات جسے لوگ کہتے نا کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنات جنات کو نہیں مانتے جنوں کو نہیں مانتے کہلتے ہیں یہ پانگلوں والی باتیں کرتا ہے ڈاکٹر اور یہ ان کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ چلتے پھرتے وہ جن ان کے ساتھ گھوم رہے ہمزاد جن ہے نا ان کے ساتھ گھوم رہے ہمزاد کے علاوہ آپ کے ساتھ اتنے جنات گھوم رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہے ہم ان کی دنیا سے دور نہیں ہیں یہ ہماری دنیا سے دور نہیں یہ ہمارے پارٹنرز ہیں نہیں تو یہ سٹوری جو آپ نے بھی سارے باتیں بتائیں اس سٹوری سے کہاں مکس ہوتی ہیں اس سٹوری سے مکس ہوتی ہیں وہ جو بندہ تھا جو شیطانیت پہ چل رہا تھا جس کو اس کی بیوی سمجھا سمجھا کے مر گئی وہ ایک ٹریک پر نہیں آیا تو جن چیزوں نے اس کو نقصان بھیجا وہ بھی اچھی چیزیں نہیں تھی وہ وہی شیطانی چیزیں تھی جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سارا کام کیا کیونکہ اچھی چیزیں نیک چیزیں کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی ویسے کبھی انسان آپ بھی میں بھی اور جو نورمل انسان ہے ہم لوگ نورمل زندگی گزارنے کے باوجود بھی لیٹس اپوز میں اگر ایک اپنی اپنی مثال دیتا ہوں کہ بھائی میں شراب نہیں پیتا ہوں تو ضروری تھوڑی ہے کہ شراب نہ پینے سے میرے اوپر آزمائشیں نہ آئیں میرے اوپر تکلیفیں نہ آئیں میں غلط کام نہیں کرتا ہوں تو وہ تو ہر انسان کے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی تکلیفیں بھی آئیں گی مسیبتیں بھی آئیں گی وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں اللہ اپنے بندی کو دو طرح سے آزماتا ہے ایک آزماتا ہے اسے بہت زیادہ عطا کر کے دے کی بھی آزماتا ہے لے کی بھی آزماتا ہے ایک کو آزماتا ہے سب کچھ چھین کے اب آپ جب آپ کو زیادہ دے رہا ہوتا ہے آپ اگر اس خوش فہمی میں آ جاتے ہو کہ وہ آپ کے لیے دے رہا ہے تو آپ ٹریک سے ہٹ گئے ٹھیک ہے اگر آپ سے سب کچھ چھین لیا اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ یار یہ کیا ہے تم اسے چھین لیا آپ ٹریک سے ہٹ گئے تو اس نے ایک لائن ڈراؤ کر دیئے میں تمہیں دوں یا میں تم سے چھین لوں تمہیں اسی لائن پر چلنا ہے اور وہ لائن کیا ہے ایک تو اللہ توقل اور وہ دوسری لائن کیا ہے وہ جو ایک لائن پر چل رہا ہے ایک اللہ توقل دوسرا اللہ کا شکر آج ڈاکٹر صاحب جہاں وہ بہت ساری جسٹیفیکیشنز لے کے آ رہے ہیں ریلیجیوز ایڈونٹ مائن اچھی بات ہے لیکن ابھی بھی اس سٹوری کا اس سٹوری کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے نا یار شیطانی چیزوں نے اس کو نقصان دیا نا اس فیملی کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں دیکھو شیطانی چیزیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی چیزیں آپ کو ہمیشہ نقصان ہی دلواتی ہیں مانتے ہو اس چیز کو ٹھیک ہے اس کپل کو نقصان دینے والی چیزیں وہ جو دو تھی اور جو اس بچے کو لے گئیں وہ بھی شیطانی چیزیں تھی دیکھو ایک جگہ پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ چور اس گھر میں گستا ہے جہاں پر خزانہ ہوتا اس گھر میں گستا ہے جہاں پہ مال دولت پیسہ اور سب کچھ ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے گناہ کے لیے بھی جو دستک دی جاتی ہے شیطانی اثر وہ بھی اس ہی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ایمان ہو تو اس کی بیگم تو متقی تھی نا پریزگار تھی تو بیگم کو تکلیف ہوتی پھر شوہر نہیں ہوتی شوہر تو دوست تھا دیکھو ابھی تم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو اگر یہ مائک مجھے کرنٹ مارتا ہے ٹھیک ہے اور میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر ایسے آتا ہے تو جھٹکہ تو بھی کھائے گا تو ایمپیکٹ پڑتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں آج آج ڈاکٹر فس کیا نے فس کیا سیدھے 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 بات بتا رہا ہوں اور دونس بات بہا رہا ہوں غیر سٹوری اچھی تھی میں یہ نہیں کہتا ہوں لیکن کچھ چیزیں جو آپ اس پہ کنیکٹ نہیں کر رہی ہیں یہ کنیکٹ پورا کنیکشن ہے چمبک نہیں آرہا چمبک چمبک کہیں اور لگا ہوا ہے چمبک بھوک لگی ہے چلتے ہیں کہ باہر کھانا کھانے کے لیے سٹوری بہت اچھی تھی روک صاحب لیکن چکمک نہیں ہے چمبک نہیں ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ نے ضرور بتائیں اپنی کومنٹس میں ان کو اسٹوری بہت اچھی لگے گی نہیں اسٹوری انشاءاللہ طرح اچھی لگے گی ایسے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن سوال پوچھتی نہیں ہے مجھے حیرت ہوتی ہے انسٹا ور عزت کے طائرے میں پوچھ سکتے ہیں یوٹیوب پر آپ کمنٹ کرو سوال پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گا لیکن وہ کل لائف میں بتاؤں گا وہ میں آپ کو لائف میں بتاؤں گا بہت لمبا چلے گے بیٹریز جاری ہی نہیں وہ لائف میں بتاؤں گے چلو چلے جی اپنا بہت ذرا خیال رکھے گا اور اپنے سوال دبا دب کیجئے گا اور اس سٹوری پر ڈاکٹر صاحب خود ہر ایک کومنٹ کا ریپلائے کریں گے اس لئے مہربانی کر کے سوال ضرور کیجئے اور جہاں پہ میں کنفیوز ہوں میں آپ لوگوں کے میسیجز پڑھ گے بڑا خوش اور بڑا اچھا محسوس کروں گا تو ہو سکتا ہے میری بہت سائے چیزیں کلیر ہوں کیونکہ ابھی تک اس کے دواب میں سٹوری بیٹھی رہی ہے اپنا بہت ذرا خال رکھے گا باہت رو سے سیاہ باہت اللہ حافظ موسیقی